کہتی زبردست گاڑے یہ دیکھیں بھائی ساپ واہ سوپر یہ دیکھیں کیا یہ بہترین بات ہو گئی یہ بھائی زبردست کیا بات ہے تو چلے گا ہیلو سلام علیکم کیسے ہب سب لوگ ویلکم پیکچھنے کے اپنے راہے جاتو پارسک اینجر ایجی ڈی فیب جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگے کہ لاس والی اپیسوڈ میں لاس والی اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے چوپ کمیشن کہتا اور باقی کچھ خاص سٹوریز وائز نہیں کی تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ بائکس ایک بائک ہے وہ مایکل کو گفت کرنی ہے اور اس کے پاس آج سے نئے نئے گاڑیاں آئے گی اس گیم میں اب یہ جی میو اور فرنکلنگ ہنگ آؤٹ کے لئے نکلے تھے اور اب یہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ کچھ ڈرنک کرنے کے لئے تو یہ لوگوں نے کر لئے تو اب یہاں پہ جا رہے ہیں تو اب ہم لوگوں کو ڈرپ کریں گے تو چلو ہم پڑا پڑا سے ہم نے جی می کو ڈرپ کرتے ہیں اور اس کے پاس جو ہے مایکل کا پتہ لگاتے ہیں کہ مایکل اچھکر کہاں غائب ہے وہ سو گئے ملاقات میں بھی تو مایکل نے جو ہے ایک لیمپور کے نی سیان جو ہے وہ مانگوائی تھی تو وہ جو ہے ابھی اس کو میں ملوڑ کروں گا اس کے گر پر اور اس کے پاس جو ہے جو ہے پہلے پہلے ہم جی وی کو گر پر چھوڑ دے تو اس کے بعد ہم باقی کام کریں گے مجھے چلے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ یہ کونسی گاڑی ہے یہ سیان گاڑی نہیں ہے تو یہ دوسری گاڑی ہے میں نے ایک تنوں میں ایک راستے کا آگیا میرے خیال سے شاہد ہمیں اوپر جانے تھا اور ہم لوگیں ہاں پہ آگے انچہ یہاں پہ کیا راستے دیا ہے میں یہاں پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں تو ابھی انگلوں کو لے آیا یہاں سے رائنٹ جائیں گے یہاں سے ملو میرے جیمی کہہ رہا ہے مجھے یہاں پہ چھوڑ دو تو جیمی شاہد یہاں پہلے ہیں جیمی ہم نے یہاں دروپ کر دیا ہے تو ابھی ہم چلو گائز ہم چلتے ہیں ابھی اپنا جہاں پہ اباری جو گاڑی کڑی ہوئے اس کو ڈیلور کرتے ہیں اس کے بعد باقی کام کریں گے تو یہ جو ہے تو ہمیں یہاں سے جانے ہیں وہاں پہ اب بائک ہے جو ہے لیبنرگینی سیحان ہے ہم پتہ نہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے کہ کیا ہے تو پھٹا پٹ سے پھٹا پٹ سے ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے یہ بس سے یہ گاڑی بھی بڑی زبردست ہے اور بڑی جائیڈ سپیڈ مار رہی ہے تو چلو رہے ہیں یہاں پہ کوئی لفڑا ہو رہا ہے بائی صاحب یہاں پہ کوئی سین ہے جو کہ اس گاڑی میں سین ہو رہا ہے تو میں ہم لوگ اس کو سب سے پہلے مدد کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں لیکھ سینے قربوں میں نے اپنے کے عائ 20 کے حققوں میں نے اپنے کیا ہے وہاں تھے ہم محمدوں میں نے اپنے اپنے کیا ہے بھائی صاحب sober یہیAA لیٹے لیٹے ہی مار رہا ہے athers gemeinsam کوئی ہے کیاں تو مقر خد سے بندوں میں مر گئے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ کیا سینجا ہے دو از آپ اپنے مل گئے بھائیس تو ایک بار میں یہ گاڑی سائٹ پہ کڑھی کر دیتا ہوں تاکہ ٹرافک جو ہے زیادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے گاڑی ہم نے سائٹ پہ کر دی پتہ نہیں کس کی گاڑی تھی کیا سینجا تھا کچھ سمجھ بنیا تھا یہ لوگ چوری کہ camk ٹھیک ہے ایک بین Library ٹھیک ہے جیسے ہاتھ پڑا 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 سے Aug گاڑی شاکت خانی پھیج لڑا ٹھیک ہم نمبر ایک من میں نے سپیڈر ذہیں وہ کائی سا بہن سا دے گئے ہیں پولٹا ہے وہ وہ خود تیری بینس کی سبیڈ گاڑی کے انکانٹرول ہویا تھے یار گاڑی کا بلکل ایک خانے ہی خراب ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ سبیڈ گاڑی کے انکانٹرول ہو گئے ہیں اور میں اہم پار کر دیتا ہوں یہاں سے ڈیڈگو میں یہاں نہیں بلکہ میں یہاں اس کو پار کرتا ہوں اور یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ہلو گائز تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے سیف آوز ہم نے جیمے کے ساتھ تھوڑا آؤٹ تھوڑا سا باہر گئے تھے تھوڑی سی آؤٹنگ کی اور اس کے بعد ہم لوگ ابھی اپنے گھر جا رہے ہیں اور گھر جانے کے بعد ہم لوگوں کے ایک میسیج آیا ہے کہ ایک کار ہے سیان اور دوسری جو ہے کٹی ایم بائی کے وہ ہمیں اٹھانی ہے جو اٹھ کے پاکستان سے ڈیلیور ہو چکی ہے تو وہ ہمارے بشیر بائی ہے انہوں نے ڈیلیور کی ہے ہمارے ڈیلیور کو گاڑی ہو چکی ہے ہم اپنے گھر جاتے ہیں وہاں سے کام ہے اور اس کے بعد ہم اپنے گھر جاتے ہیں جو ہے اپنا ڈیلیوری جو ہے وہ اٹھاتا ہوں تو یہ لوگوں نے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور یہ بائیک اس لیے کچھ خاص بائی تھی کیونکہ کچھ زبردست مزہ نہیں آیا تو میں اندھر جاتا ہوں اور اپنے جو سامان ہے وہ اٹھاتا ہوں میں نے اپنا سامان تو اٹھا لیا ہے اور یہ دوگی کو بھی کھانا ڈال دیا ہے تو آپ میں فٹ پر سے اپنا پیسج جو ہے وہ جو اپنا دورا کا میں وہ کپلیٹ کرتے ہیں اور فٹ پر سے جا کے ہاں سے اپنے ڈیلیوری کار لے کر آتے ہیں اور وہ کار جو ہے میں اپنا اپنا ہمیں خاص طور پر یہاں ڈیلیوری کیے کتہ کھان سے باہر آگیا بھائی صاحب اندر جا اس کتے کو کیا مسئلہ ہے اور ایک بار میں یہ دیکھ لوں کہ کیا چاہ رہے ہیں ہمیں خاص طور پر سے جاتے ہیں ہمیں خاص طور پر سے جاتے ہیں ہمیں خاص طور پر سے جاتے ہیں ہمیں دیلیوری اٹھاتے ہیں آج سے ہماری کارنگ کی ایکسپورٹ اسپورٹ وہ شروع ہو چکی ہے تو آپ لوگ جو ہے بتائیے گا مجھے کمیٹس میں کہ میں کون سی کارڈی پرچیس کروں اب ہم لوگ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی کارڈی ہماری ڈیلیوری ہوئی ہے اور کون سی بائک بھی کہا تھا کہ مجھے نے کہا تھا کہ ایک بائک ہے اور ایک گاڑی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کون سی گاڑی ہے یہ بائک بھی دیکھتے ہیں بڑی زبردست چل رہی ہے اور ایسے سپیڈ مار رہی ہے پر جو ہے اس کا سون مجھے کچھ زیادہ زبردست نہیں لگا پتہ نہیں مسئلہ اس کو موڈیفائی کرانا پڑے گا تاکہ اس میں خرابی ہے لکھ لکھ مسئلہ ہے خیر ہمیں جو راستہ تھوڑا مس کر دیا تھا پر گوگل نے ہمیں آگے سے بتایا کہ آپ آگے سے جاؤ پر ہم یہاں سے جائیں گے اور وہاں ہی سے راستہ جو ہے ہمیں کٹنگ میں بتا دے گئے اب آپ اس سیدھے روڈ پر چیک کر اوہ بائی صاحب ایسے سپیڈ مار رہی ہے اوہ بائی صاحب کٹنگ میں توڑا سا مسئلہ کر رہی ہے کیونکہ اس پر جو ہے سپیڈ سے زیادہ کٹنگ مار رہی ہے خیر کوئی بات نہیں ہم سیدھے خالی روڈ مل جائے تو ہم اس پر فل سپیڈ کے ساتھ جائیں گے اور باقی کام کریں اوہ بائی صاحب بچ گئے بائی صاحب بچ گئے خیر کوئی بات نہیں ہم سیدھے سیدھے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا ڈیلوری ہوا ہے سامان کئی ہم رات سے وہاں گئے نہیں ہیں اور کہیں وہاں مسئلہ نہ ہو جائے کسی میرے گاڑی چھوڑی نہ کیوں اے مران سے ہم موڑ گیاتے ہیں ہم ہمیں غلط چکے اوپر چلے گئے تو یہاں پہ وہاں دیکھے ہمارا ٹریلر کھڑا ہوگا ہے ٹریلر کے ساتھ بائی چھوڑ گئے کیا بات ہے تو میں ایک بار اپنی بائک یہاں پہ پارک کر دیتا ہوں اور اس بائک کے لئے اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں بائک اتنی نفیدار تھے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو بائک آئی بھی ہے وہ کونسی ہے تو اگر وہ اچھی بائک ہوئی تو وہ ہی رکھ دیں گے اور باقی جو ہے مایکل کو گفٹ کر دیں گے بائک صاحب یہاں پہ کوئی سین ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے یہ جگر یا صحیح ہے نہیں یہاں پہ میں ایک بائک ملی ہے تو اس کو میں پٹ پٹ سے اپنے ٹریلر میں چڑھا دیتا ہوں اور ایک گاڑی جو ہے وہ کہیں اور پہ اٹھانی ہے ڈیلیوری کر گئے تو یہ بائک میں یہاں پہ چڑھا دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو پڑی کرتا ہوں ایک گاڑی ہے وہ کہیں اور پہ کڑی ہے وہاں سے اٹھانا ہے مجھے تو ادھر ہی کا بتایا تھا پہ پتہ نہیں تو یہ گاڑی میں نے یہاں پہ اس کو لگا دیا لیکن میں نے بہت اوپر لگا دیا خیر کوئی بات نہیں ہمیں فٹا فٹ سے جاتے ہیں ایک اور جگہ پہ ہماری دوسری گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو وہ لے کر آتے ہیں یہ ٹرالر بھی ہم لوگ اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ اس کے اپنے بھی ضرورت پڑے گئے کیونکہ ہم لوگوں کو گاڑیاں باہر سے امپورٹ کریں گے اور لے کر آئیں گے اپنے کیراج لیں گے اور صحیح ٹرائٹ کریں گے تو بھائی اتنی بڑی گاڑی میں چھوٹی سی بائک مزہ نہیں کر رہی ہے تو میں ایک بار اس کا جو ہے وہ دیکھے پیچھے جو ہے تو پیچھے یہ جو ہے گیٹ بل کو لاسطہ استبند ہو رہا ہے تو چلے گاڑا ہم لوگ اپنی جو بائک وہ لے کر جاتے ہیں اب ہم لوگوں نے ٹرائلر جو ہے بہت ہی ہم نے اس کو بڑا خریدہ ہوا ہے تاکہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ بہت بڑا بڑا بزنس کریں گے تاکہ بہت ساری گاڑیاں ہمارے گیراج میں آئیں اور ہم لوگ پھر صحیح بزنس کر رہے ہیں ہم لوگ اور پھلال تو میں اس کا بائک کو لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے اب ٹھے چھو گئی اب ہم لوگوں سے نکلتے ہیں ہم لوگوں سے نکلتے ہیں پھٹا پھٹ سے تاکہ ہم گئٹ ملے اور ہم یہاں سے نکلتے ہیں تاکہ ہم گئٹ ملے اور ہم یہاں سے نکلے اور جہاں کے دوسری جگہ وہاں پہ اپنی گاڑی کو جائے وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو جاتے ہیں پھر ایک سوچ رہا ہوں گا اگر گاڑی مجھے وہ نہ ہو تو ہمیں میں مائکل کو گفٹ کر دوں گا اور بائک اگر ہم فرنکلنگ کو دے دیں آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے کیا کیا کریں مطلب ہم لوگ بائک رکھیں یا پھر گاڑی رکھ لیں اب گاڑی کو تو دیکھنا پڑے گا کہ کونسی گاڑی ہے ہمارے پاس اور جو کہ اپنے رکھنے چاہیے یا نہیں تو یہاں سے مرکل سے یہی سے راستہ ہے ایسی میں نے جو ہے اتنا بڑا کھٹ مارتی ہے تو میں اس میں بلکل احتیاط سے اور ایزی ہو کے میں یہ کرنا پسند کروں گا یہاں پہ بلکل جگہ ہی نہیں ہے تو چلو گائز اوہ بھائی صاحب یہاں پہ تو اتنی گاڑیاں آئی ہیں رات میں یہاں پہ گاڑیاں چھوڑی ہوئی آتی ہے یہ کوئی ملخواہ سے کوئی پارکنگ ایریاں نہیں ہیں بس اسی ہوئے چلو گائز ہم لوگ بیان سے نکلتے ہیں اور ہمیں دیان کے ساتھ یہ ٹریلر چلانا پڑے گا بس ایریاں بس ایریاں بس ایریاں تاکہ کوئی مسئلہ دکت والی بات نہ ہو تو چلو گائز ہم لوگ یہاں سے آگئے ہیں تو یہ دیکھے گا یہ دیکھے گائز ہماری یہ دیکھے گائز ہماری یہ کارڈی یہاں پہ پارک کی بھی ہے اور یار کیا یہ مطلب ایک جگہ پہ پارکنگ نہیں کر سکتے کیا بارش شروع ہو بھی ہے اور ایسا زبردست موسم اور پڑا پڑ سے میں اس گاڑی کو لوگ کرتا ہوں اس پہ ٹریلر پہ چلا دیتا ہوں پر اس پہ یہ مجھے اس کا یہ گیٹ کھولنا پڑے گا تو پڑا پڑ سے یہ گاڑی میں اپلوڈ کرتا ہوں بھائی ہمیں تو بڑی زبردست گاڑی بھی لئے یہ تو بلکل سیان جمبرگینی سیان ہے اور بلکل ٹیکنو گیمر والی یہ گاڑی ہے کیا صحیح چیز ریلیور کیے بلکل یعنی اس کے حساب سے تو میں اس کو میں آرام سے اس کو میں آرام سے اس پہ چڑھا دیتا ہوں ٹریلر کے اندر اور بلکل ایزی 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 چلے لگا 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 تو یہ ہے اور یہ چڑھ گئی ہے اس کو میں اس کے ساتھ تو میں نے اپنے لیمبرگینی اٹیج کر دیا اور بائیک بیرے اوپر ہے بلکل سوپر کار دونوں زبردست بائیک ہے اور زبردست کار ہے ہمارے پاس دونوں فٹ فٹ سے بارش ہو رہی ہے فٹ سے اپنے ٹریلر میں بیٹھتے ہیں اپنے گراج میں وہاں پر کڑی کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے اس کو مائیکل کو گفت کرنا یا نہیں پہلے ہمیں خود چیک کریں گے چلے لگا ہم نے اپنا ٹریلر کا گیٹ بند کر دیا ہے وہاں پھٹا پھٹا سے اپنی لوکیشن لگاتے ہیں سیف ہاؤس کی وہاں پر نکلتے ہیں اور پھر کوئی رہا مرام سے گاڑی چلائیں گے بارش بھی ہو رہی ہے اس میں تاکہ ہماری بائیک کو کوئی نقصان نہ پہنچیں بس میں بائیک نیچے لگانی چاہیے خیر کوئی بات نہیں ہے ہم یہاں پر بھی چلے گا ہم نے پر پر پرسن پر لگا لیتا ہوں اس میں اور آرامر ہم سے جائیں گے اور کیا ہی زبردست بارش کے موسم ہو رہا ہے اور یہاں پر ہمارے دونے گاڑی پر آگئی ہیں کیا زبردست بات ہے یہاں سے میں ملنگا یہاں سے میں ملنگا تو چلو بھائی سیدھا سیدھا جائیں گے سگنل پر نہیں رکھیں گے سگنل پر رکھیں گے چیک کرو بھائی بارش میں دوب بھی ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے کیا ہی موسم ہو رہا ہے سوہانا 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 تو ہمیں یہاں سے ملیں گے ایک تو یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں اس کو لانے کا بھی ایک ہوتی ہے مشکل وہ ہے اب اس کو دیکھو یہ مجھے جگہ نہیں دے رہا ہے بھائی ساپ چلو نا بھائی ایک بھائی میں ریوز کر دیتا ہوں بھائی جگہ تو بھائی ایک مل میں ہی نکل جاتا ہے یہاں پہ سگنل پھول جائے گا نقصان ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ تو پیچھے گاڑی دیکھو کہ کلوز ہو کر آ رہے ہیں تو چلو بھائی ہم اس کو بچاتے بچاتے لے کے جائیں گے تاکہ نقصان نہ ہو اوہ بھائی لگ گئی خیر کوئی بات نہیں چلو یہاں سے ہم لوگ لیفٹ بڑھیں گے تو چلو بھائی ہم ابھی سیدھا سیدھا جائیں گے یہاں سے ہم لوگ رائٹ بڑھیں گے پر یہاں پہ اس کا جو خیال رکھنا ہے کہ لٹنا جائے بھائی لگ بھائی لگ بھائی لگ ان میں صبر ہوتا نہیں ہے دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھائی لگ ٹریلر جا رہے ہیں لیکن نہیں ان کو جلدی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہے بھائی لگ میں سے رائٹ موڑنگ ہیں آرام سے بھائی لگ بھائی لگ کوئی ڈیمیجنگ نہیں ہم لوگ بھائی بزنس کرنے والے ہم لوگوں کو خیال کرنا ہے تاکہ وہ آئے اور ہمارے تو چلو رائز یہ مانا یہاں سے موڑ دیا ہے اور ہم بس ہم لوگ پہنچنے والے اپنے گراج میں ویسے یہ ٹریلر یہاں کے آنے کا نہیں تھا یہ محلہ ایسا ہے کہ یہاں پہ بلکل ہی چھوٹے چھوٹے روڈ ہے تو اس کو جو ہے یہاں پہ نہیں لانے چاہیے تو خیر کیا کریں ہم لوگوں کو گراج کا بندو بس کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو سارا گاڑیاں امپورٹ ہو وہ گراج میں ہوں کیا کر رہا ہے یہ صحیح کا بدماج بنا ہوا ہے مو سے کچھ سنے گا چھوٹے خیر کوئی باتیں ہیں لوگ بچاتے ہیں اور یہاں سے میں موڑ دیتا ہوں باہر میں جائے آئی موڑا مسئلہ ہو جائے گا موڑے یا نہیں آلے چاہیے تیار آنڈر کے پر میں نہیں لیاں گا یہاں پہ کہ وہ کتہ مسئلہ پڑھ رہا ہے اورے یار جس کا ڈر تو وہ ہی ہوا یار گاڑی میری اگر اٹیج ہو گئی اٹیج ہو گئی اٹیج ہو جا بھائی اس کو میں نے یار ایریہ کے باہر ہی کڑی کر دینا تھا تو صحیح کتہ ابھی دیکھو یہ کتہ مسئلہ کر رہے ہیں ہمیں سالوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں یہاں پہ یہاں پہ میں ٹریلر صحیح کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھو بائی سارے بنماش کنے پہ تیری پینس کی نکل جائے ایک تو میرا یہاں پہ ٹریلر پس گیا اور اوپر سے یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے یار کیا کرنا پڑے گا یار اس کو کوئی تیری پہ نہیں گرنا نہیں گرنا نہیں گرنا نہیں گرنا نہیں یار ایک میں کام کرتا ہوں میں یہی سے اس کو نگال کے یہی سے لے کے جاتا ہوں کیونکہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ ایریہ سے ہی نہیں ہے یہاں پہ ٹریلر لانے کا چلو گائز یہ میں نے اس کو اس کے نیچے کر دی تو فٹو بٹ سے میں اپنی بائک اٹھاتا ہوں اور سب سے پہلے بائک پہنچاتا ہوں کو یہی سے فٹو بٹ سے جا کے اس کو میں لگاتا ہوں تاکہ یہ جو ہے ٹریفک ہمارا خراب نہ ہو جائے اور آپ تو خیر ویسے ہو ہی گیا لیکن بائیس آپ یہ بائک تو چیک کرو یار ہمارا گھر بلکل نزدی کی تا بس یہ ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے اور یہ میں اس کو یہاں پہ فکس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا اب میں فٹو فٹ سے جا کے اپنی جو دوسری گاڑی ہے وہ لے کر آتا ہوں وہ ہمارا ٹریلر جو خراب ہو گیا خامخا ڈیٹیچ ہو گیا تھا اگلی باری میں میں گراج لوں گا اور گراج سے ہی سارا جو ہے سیٹ اپ کروں گا بہت ہی خیال سے اس کو میں اتاروں گا تاکہ کوئی دکھتے ہو گا بھائی گاڑی کی لک چیک کرو یار کیا زبردست گاڑی ہے وہ کیا پیترین تب ہی تو اس کو چلانے میں مزہ آتا ہے یہ دیکھو بھائی سونڈ چیک کرو اس کی سپیڈ دیکھو بھائی کیا بات ایک بار میں آپ کو اس کی گاڑی کی لک دیکھا لیتا ہوں پورا فس پرسنٹ ہے تو آپ لوگوں کو بھی خود انتاظہ ہو جائے گا کہ یہ کہتی زبردست گاڑی ہے یہ دیکھیں بھائی ساپ واہ سپر یہ دیکھیں کیا یہ بہترین بات ہو گئی یہ بھائی زبردست کیا بات ہے تو چلانے میں ہم لوگوں کو اس کو جو ہے پارک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں کو پارک کر دی ہے اس کو آپ مجھے آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سی گاڑی کس کو میں گفت کروں اور کس کو میں نہیں گفت کروں تو چلو گائز اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں بتانا ضرور اور مجھے بتانا کہ میں اب یہ کون سی گاڑی جو مائکل کو گفت کروں یا دونوں گاڑی اپنے پاس رکوں فریکلنگ کے پاس رکوں دونوں گاڑی اپنے پاس رکوں فریکلنگ کے پاس رکوں فریکلنگ پر آپ لوگوں کو مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ میں کیا کروں اور ٹھیک ہے گائز میں میں انشاءاللہ گیراج بھی خروج دوں گا اور اس کے تمام گاڑیاں وہاں پہ اپنے پر کروں گا تو ٹھیک ہے گائز اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور میلتے ہی دیکھنے پہنے 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 پہنے